اسلام علیکم میرا نام شوئے پہ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ کیسے سنیپ چیٹ ایپ یوز کر سکتے ہیں سنیپ چیٹ دوستو ایک بہت ہی بہترین ایپ ہے ایک سوشل میڈیا ایپ ہے سب سے زیادہ اس ایپ کو یوز کیا جاتا ہے فوٹوز کیپچر کرنے کے لئے کیونکہ اس میں بہت ہی زبردست قسم کے فلٹرز مل جاتے ہیں اس کے علاوہ چیٹ کے لئے اس ایپ کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور بھی بہت سارے اس کے یوزز ہیں لیکن سب سے بہترین یوزز یہ ہے کہ آپ اس سے ارننگ بھی کر سکتے ہو آن لائن پیسے بھی کما سکتے ہو تو آج اس ویڈیو میں آپ کو اس میں ایکاؤنٹ بنانے سے لے کے سارے اپشنز سارے سیٹنز کو ڈیٹیل سے سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں پہلی مرتبہ اس چینل پر آئے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بل آئیکن پریس کریں جس سے جو بھی ہماری نیو ویڈیو آئے گی اس کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی سب سے پہلے آپ نے سنیپ چیٹ اپ اوپن کرنا ہے اپ اوپن کرنے کے بعد اگر آپ کا ایکاؤنٹ پہلے سے نہیں بنا ہوا ہے تو ایسے میں آپ کو یہاں نیچے سائن اپ اوپشن نظر آ جائے گا اس کے اوپر آپ کلک کر کے یہاں سے کانٹینیو کریں اور اس کے بعد پھر اپنا فرس نیم لاز نیم دے یہاں سے کانٹینیو کریں پھر اپنا کوئی ایمیل ایڈریس یا پھر نمبر انٹر کرنا ہے اور اپنا پاسورٹ سیٹ کر کے بڑے آسانی سے آپ ایکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو ایکاؤنٹ بنانے کا جو طریقہ ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایکاؤنٹ بنانا بہت ہی سمپل ہے ہم اس کے سارے فیچرز کو سمجھیں گے اس کے لئے میں اپنا ایکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈائریک یہاں سے لوگین کرتا ہوں جب آپ سنیپچرڈ لوگین کریں گے سب سے پہلے ڈائریک آپ کا کیمرہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا کیمرے میں دیکھیں بھئی یہاں پہ بہت ہی زبردست قسم کے فلٹرز مل جاتے ہیں تو یہاں سے فلٹرز چینج کر کے جو بھی آپ کو اچھا لگے اس فلٹر میں آپ اپنے لئے فوٹو کیپچر کر سکتے اور ویڈیو بنا سکتے اس میں جو جو آپشنز ہیں سارو کو ہم ڈیٹیل سے سیکھیں گے لیکن پہلے میں آپ کو سنیپچیٹ کے سیٹنگز کے بارے میں بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اپنے پروفائل کو کیسے ایڈی کر سکتے ہو تو اس کے لئے دیکھیں ٹاک کارڈر میں آپ کا جو پروفائل بٹن ہے اس کے اوپر آپ کلک کرو گے پھر آپ نے یہاں سے اپنے سارے سیٹنگز کرنے تو جب یہاں پہ آپ اس پیج میں آتے ہیں اگر آپ اپنا نیم چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے ڈسپلی نیم چینج بھی کر سکتے ہو جو بھی نیم آپ رکھنا چاہیں وہ نیم آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ سارے سیٹنگز کو سمجھنے کے لئے یہاں پہ جو اوپر سیٹنگ آئیکن ہے اس کے اوپر میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ایک ایک کر کے جو بھی سیٹنگز ہیں ان سارے کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو بھئی یہاں پہ نیم ڈسپلی نیم چینج اگر آپ کرنا چاہیں تو یہاں سے سیمپل نیم چینج کر سکتے ہو اس کے بعد یوزر نیم اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو یوزر نیم آپ یہاں سے چینج کر سکو گے پھر اپنا نمبر بردے اور پاس برٹ اگر آپ نے چینج کرنا ہو تو فیکٹر اتھنڈکیشن کا یہ جو اوپشن ہے یہاں پہ جو امپورٹن اپشن سے ان سارے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر آپ اینیبل رکھتے ہو تو جب بھی آپ لوگین کرو گے اس دوران آپ کے نمبر پہ ایک کورڈ آئے گا ایک ویریفیکیشن کورڈ آئے گا کسی نیو ڈیوائس میں لوگین ہو تو تو وہ جو ویریفیکیشن کورڈ ہے جو آپ کے نمبر میں آئے گا اس کو ایڈ کر کے تب ہی لوگین کر سکتے ہیں تو یہ اپشن اس کے لئے ہے کہ آپ کا ایکاؤنٹ سیف رہے صحیح ہے اس کے بعد پارڈنر کنیکشنز میں جن لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ سنیپس بیٹ موجیز سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے کوئی اپشن ہے اتنا کوئی خاص اپشن ہے یہ نوٹفکیشن بیٹ موجیز میں کافی سار اپشنز مل جاتے ہیں پھر شہزم ایپ کو کنیک کرنا ایپس فرام سنیپ جو سنیپ چیٹ ایپ یوز کر کے آپ نے کئی پہ بھی کسی بھی ایپ ایکاؤنٹ بنایا ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے اپشنز یہاں پہ اپشن مل جاتا ہے اگر آپ ڈاک مونڈ میں چینج کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ ایپ اپیرینز میں جا کے ڈاک مونڈ میں بھی چینج کر سکتے ہو میں دوبارہ یہاں سے لائٹ مونڈ ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ایمپورٹر سیٹنگ ہے وہ یہ ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو سٹوری ہے جو سنیپ چیٹ پہ آپ ایٹ کرتے ہو وہ صرف آپ کے فرینڈز دیکھیں تو ایسے میں اولی فرینڈز رکھیں آپ کسٹم میں کچھ لوگوں کو الگ سے بھی سیلیک کر سکتے ہو ساتھ یہاں پہ ایوریون کا بھی اپشن اگر آپ چاہتے ہو کہ ہر بندہ جو کوئی بھی بندہ جو سنیپ چیٹ یوز کرتا ہے وہ آپ کو سٹوریز کو دیکھ سکے تو ایسے میں آپ یہاں پہ ایوریون بھی رکھ سکتے ہو ٹھئی ہے یہ سٹوریز کے لئے اپشن ہے پھر سپورٹ لائٹ جو ویڈیوز ہوتے ہیں ان پہ کومنٹس کی سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہو آپ سپورٹ لائٹ کیا ہے وہ ہم ویڈیو میں آگے سمجھیں گے تو ان کو آٹو اپروف کرنا یا صرف فرینڈز کو اجازت دینا یہ ساری سیٹنگز آپ یہاں سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر آپ آف رکھنا چاہتے ہو یہاں سے اپنا اپنی جو لوکیشن ہے وہ آف رکھ سکتے ہو صحیح ہے جس کے بعد لوگ آپ کی لوکیشن نہیں دیکھ پائیں گے پھر فیملی سینٹر میمیریز وغیرہ کی بھی آپ یہاں پہ سیٹنگ کر سکتے ہو ڈیٹا سیور بھی اگر آپ آن رکھنا چاہے تو وہ بھی آپ آن رکھ سکتے ہو جس کے بعد آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کم خریش ہو جائے گا پھر یہاں پہ کنوزیشن کلیئر کرنا میسیج یہ ہسٹری کلیئر کرنا اور اس طرح کے کافی سارے اپشنز ہیں لیکن جو امپورٹن سیٹنگز ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا یہ سیٹنگز ہیں سنیپ چیٹ میں اب باقی جو ٹولز ہیں ان ساروں کو ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ کوئی آوتار بنانا چاہیں مطلب آپ نے دیکھا ہوگا سنیپ چیٹ میں زیادہ تر لوگ اپنے ڈی بیو میں اپنے پروفائل فوٹو میں آوتار بنا کر رکھتے ہیں تو آوتار بنانے کے لئے کیئٹ مائی ایوٹر یہ جو آپشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں پھر ایک فوٹو کیپچر کریں یا پھر آپ کیئٹ سٹارڈیڈ بیڈ میل یہاں سے آپ کلک کریں فیز کو یہاں پہ لیکھایں سکرین میں یہاں سے کنٹینیو کروگے تو آپ کا جو پروفائل فوٹو ہے وہ یہاں پہ آوتار بن جائے گا اگر آپ مینویلی کوئی آوتار بنانا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہو اس کے لئے پھر یہاں پہ دیکھیں چینج سیلفی چینج ایڈیڈ ایوٹر میں جا کے آپ اپنے لئے جس طرح کا بی فیز آپ رکھنا چاہتے ہو وہ آپ سیلک کر سکتے ہو فیسیل ہیل مطلب اگر کدھاڑی ہو یا نہ ہو جیسے یہ فوٹو ہے اس کے علاوہ آپ کے کلر کون سا ہو سکن ٹون کی اس طرح کا ہو آئی پروز آئی نوز یہ ناک بغیرہ پھر اگر آپ چشمی ایڈ کرنا چاہیے یہ ساری سیٹنگز اپنے اتار میں آپ کر سکتے ہو تو یہ آسان سیا یہاں پہ اپشن ہے چینج ایوٹ فیٹ اپنے کے بڑے مطلب اتار میں جو آپ تکرد بریس ہے وہ چینج کرنا بیگرونڈ کلر چینج کرنا یہ ساری سیٹنگز آپ اپنے اتار میں یہاں پہ کر سکتے ہو اس کے بعد بھئی فائن فرینڈز اون سنیپ چیٹ یہ اپشن مل جاتا ہے کر سکتے ہو پھر جو آپ کے فرینڈز ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو مای فرینڈز جو آپشن ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایڈ فرینڈز میں دیکھیں یہاں پہ یہ ایک اپشن ہے اس کے اوپر جواب کلک کرو تو جنہوں نے آپ کو ریکویسٹ بیجے ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے ان میں سے آپ اگر ایکسیپ کرتے ہو کسی کو تو وہ پھر آپ کے فرینڈ بن جائیں گے جیسے یہاں پہ کچھ مجھے ریکسٹ آئے ہوئے ہیں میں اگر ان کو ایڈ کروں تو اب یہ میرے یہاں پہ فرینڈ بن گئے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے بھی کچھ نمبر نظر آ رہے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی کو ایڈ کرنا چاہیں تو ان کو آپ ریکسٹ بیچ سکتے ہو صحیح ہے یہ سنیچیٹ میں فرینڈ سے ایڈ کرنے کا آپشن ہے ایڈ ٹو سپورڈ لائٹ ایک آپشن ہے اس پہ جب آپ کلک کرتے ہو دیکھیں بھئی جیسے میں نے یہاں پہ سپورڈ لائٹ کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کے آئے ایسے میں ہمیں یہ سارے اوپشنز اس کے ساتھ مل جاتے ہیں ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ ڈیریک سیف کرنا چاہیں اپنے ڈیوائس میں تو یہاں پہ نیچے دیکھیں جو سیف اوپشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کرو گے یہ آپ کی ڈیوائس میں سیف ہو جائے گا صحیح ہے مزید اگر آپ اس کے ساتھ آگے ویڈیو بنانا چاہیں تو یہاں پہ یہ پلس بٹن اس پہ کلک کر کے آگے ویڈیو ریکارڈ سٹارٹ کر سکتے ساتھ یہاں پہuw اپشن ہے اگر آپ سٹوری میں پوست کرنا چاہیں تو سٹوری میں ایڈ کر سکتے ہو اچھے یہ سب کرنے سے پہلے اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ دیکھیں بہت سارے اوپشنز ہیں ان کو یوز کر کے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہو سکتے اوپر تو ٹیکس اوپشن ہے اس میں آپ کلک کرو گے یہاں پہ آپ جو بھی ٹیکس لکھنا چاہیں جیسے میں اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ لنک میں یہاں پہ جو یوزر نیم ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں انسٹاگرام اکاؤنٹ کی تو یہاں پہ ایسے آپ ٹیکس ایڈ کر سکتے ہو پھر ان میں فونٹس چینج کر سکتے ہو ساتھ اگر بے گرون ایڈ کرنا چاہیں اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ اوپشن مل جاتا ہے کلرس میں اگر آپ کچھ ڈرو کرنا چاہیں تو کلرس لکھ کر کے آپ ڈرو کر سکتے ہو ساتھ یہ جو اوپشن ہے اس میں آپ ریکٹینگولر یا اکلیس بنانا چاہیں ویڈیو کے ارد کی صحیح ویڈیو کے بورڈر میں تو وہ آپ یہاں سے بنا سکتے ہو اس کے یہاں پہ کچھ بہت ساری میوزک یہاں پہ ریکمنٹ بھی ہو جائیں گے جو آپ نے فیوریٹس پہ رکھے ہوں گے وہ بھی نظر آ جائیں گے جو میوزک سٹرینڈنگ میں ہوں گے وہ بھی یہاں پہ نظر آ جائیں گے تو ان میں سے آپ کوئی بھی میوزک اپنی اس ویڈیو کے اوپر ایڈ کر سکتے ہو پھر یہاں پہ یہ اوپشن ہے اس میں فلٹر جو ہیں وہ اپلائی کرنے کے لینسز اپلائی کرنے کے اب جیسے میں اگر یہ سیلیک کروں ایڈی آر تو اب یہ ویڈیو ایڈی آر میں چینج ہو گئی ہے صحیح ہے ایسے آپ اپنی ویڈیو میں ایڈی آر بنانا چاہیں یا کوئی بھی فلٹر یہاں سے اپلائی کرنا چاہیں کوئی بھی ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہیں یہاں پہ دیکھیں بہت سارے کیٹگریز ہیں ان میں سے جو بھی کیٹگریز آپ کو اچھے لگے جیسے کی کسی ویڈیو میں آپ کا فیز نظر آ رہا ہے آپ چاہتے ہو فیز میں فیز کے اوپر آپ فلٹرز اپلائی کریں تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی زبردست یونیک قسم کے فلٹرز ہیں ان میں سے جو بھی فلٹر آپ کو اچھا لگے وہ پھر آپ اپنی ویڈیو میں یہاں پہ اپلائی کر سکو گے یا اگر بوڈی میں کوئی فلٹر ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ وائس دینا چاہیں وائس آور کرنا چاہیں تو وائس آور کے لیے بھی اپشن مل جاتا ہے وائس آور بھی آپ کر سکتے ہو ساتھ یہ جو اپشن ہے یہ لنکس وغیر ایڈ کرنے کا ہے اگر آپ کو یہ لنک ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں سے یو آرل بھی فائنڈ کر سکتے ہو پھر یہاں پہ ویڈیو کو اگر آپ کرنا چاہیں ویڈیو کو اگر زوم کرنا چاہو تو یہاں سے ویڈیو زوم بھی کر سکتے ہو لاس اپشن یہاں پہ مل جاتا ہے لوپ بنانے کا صحیح ہے لوپ کا ایڈ کر کے سپورٹ لائٹ پر آپ ویڈیو پوز کر سکتے ہو سپورٹ لائٹ کیا مطلب ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے تو سپورٹ لائٹ کے یہ ہے کہ اگر میں اس ویڈیو کو یہاں سے میں کروں اس کو پوز ٹھیک ہے نیچے جو ایرو بٹن ہے اس پر کلک کر کے میں پوز کروں یہ ہوم پیج میں نیچے کورنر میں سپورٹ لائٹ پیج آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے یہ ٹک ٹوک کی طرح یہاں پر ویڈیوز ہوتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ سپورٹ لائٹ میں ویڈیوز ابلوڈ کر کے ارننگ بھی کر سکتے ہو یہاں پہ ارننگ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ جب آپ ویڈیوز ابلوڈ کرو گے ڈیلی جتنے زیادہ ویوز آئیں گے کتنا سنیپ چیٹ کے طرف سے ایک ایماؤنٹ ہے جو کہ جو سنیپ چیٹ یوزرز ہیں جو سپورٹ لائٹ ویڈیوز ابلوڈ کرتے ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو ڈیلی حساب سے بھی آپ اس سے ارننگ کر کے ویڈرہ کر سکتے ہو صحیح ہے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ سپورٹ لائٹ سے ارننگ کر سکتے ہو یہاں پہ اوپر دیکھیں میری جو ویڈیو ہے وہ یہاں پہ ابلوڈ ہو رہی ہے اور ابھی میرے سپورٹ لائٹ میں یہ ویڈیو یہاں پہ پوست بھی ہو گئی ہے صحیح ہے نا اس لئے دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے سپورٹ لائٹ این سنیپ میں تو یہاں پہ یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ ایڈ ہو گئی ہے صحیح ہے اس طرح آپ سپورٹ لائٹ میں اگر آپ ویڈیوز پوست کرنا چاہیں تو ویڈیوز پوست کر سکتے یہاں پہ پبلک پروفائل بھی بنا سکتے ہو پبلک پروفائل بنانے کے بعد آپ کا ایک قسم کا اس کے بعد سارے لوگ آپ کے سنیپس کو دیکھ سکیں گے آپ سپورٹ لائٹ ویڈیو سبلوڈ کر سکو گے اور اس کے علاوہ آپ کے ایک آکانٹ کو لوگ سبسکرائب کریں گے یہاں اب جیسے یہ ایک کاؤنٹ ہے یہ ایک پبلک پروفائل ہے جس میں اکتالیس ہزار کچھ فولورز ہیں تو اس میں سٹوریز اور سپورٹ لائٹ ویڈیوز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آپ اپنا بھی یہاں پہ سپورٹ پبلک پروفائل کر سکتے ہو فیوریٹس پہ جو کچھ آپ نے رکھا ہوگا کوئی فیلٹر ہوگا جو آپ یہاں پہ فیوریٹس پہ رکھیں گے وہ سارے آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے اور کیمی اور سلفی اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ بنا سکتے ہو پھر دیکھیں نیچے جو جو آپشنز ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں نیچے کورنر میں ترمیان میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کیمرہ اوپن ہو جائے گا ان کو آگے آپ موف کرو گے جو بھی فیلٹر آپ کو اچھا لگے اس کو آپ اپنی ویڈیو کے اوپر یوز کر سکتے ہو ریسنٹلی جو آپ نے یوز کی ہوں گے وہ یہاں پہ نظر آ جائیں گے جو آپ کو آپ اپنے فیوریس پہ رکھے ہوں گے جو جو فیلٹرز وہ آپ کو نظر آ جائیں گے اس کے علاوہ جو ٹرینڈنگ پہ ہوں گے وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے اپیرنس کریکٹر فنی کلر یہ سارے کیٹے گریز بنے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں ایک سارچ اوپشن ہے ایکسپلور اوپشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہو پھر سارے جو فیلٹرز ہیں وہ یہاں پہ آن ہو جاتے ہیں کسی ایک فیلٹر اگر آپ کو بتا ہے تو اس کے مطابق آپ یہاں پہ سارچ بھی کر سکتے ہو نہیں تو جو بھی ٹرینڈنگ پہ ہوں گے یا زاروں لاکھوں میں فیلٹرز ہیں وہ سارے یہاں پہ مل جاتے ہیں تو ان میسیجز کو بھی آپ یوز کرنا چاہیں آپ ویڈیو بناتے ہوئے تو کر سکتے ہو اس کے بعد ٹاپ میں کیمرے کو روٹیٹ کرنے کا اوپشن ہے صحیح یہاں سے کیمرہ روٹیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہاں پہ فیلز لائٹ آن کرنے کا اوپشن ہے فیلز لائٹ آپ اپنے فرنٹ کیمرے میں بھی آن رکھ سکتے ہو اور جو بیک کیمرہ اس کے بعد یہ اوپشن ہے یہاں پہ نارمل کیمرہ آپن کرنے کا آپ کے موبائل کا نارمل کیمرہ یہاں پہ آپن ہو جائے گا میوزیک آپ آٹھ کرنا چاہے اس کے مطابق ویڈیو بنانا چاہے تو میوزیک یہاں اس اوپشن سے آٹھ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد یہ پلس بٹن جو ہے اس سے جا کہ آپ اپنے کیمرے میں صون ٹون، گیٹ، ٹائمر اور فوکس یہ سارے سیٹنگز کر سکتے ہو فوکس کرنا کیسے بندے کو ٹائمر سیٹ کر کے اس کے مطابق ویڈیو بنانا دس سیکنڈ پانچ سیکنڈ کے بعد گیٹ مطلب آپ کے اے جب کیمرہ اوپن ہوگا اس میں لائنیں آ جائیں یا اگر آپ کرنا چاہیے ٹون بہتر بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ بہتر بنا سکتے ہو تو ان میں سے جو بھی ٹیپ تو آپ یہاں پہ اس ایڈ میں رکھنا چاہتے ہو وہ ایڈ کرنے کے لئے آپ نے اس پلس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے صحیح ہے پھر ان کی لس آ جائے گی جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو جیسے میں یہاں پہ ٹائمر ایڈ کروں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ٹائمر بھی شو اور ایسا ہی ہے یہ آپ یہاں پہ بائی ڈی فالٹ یہ ٹیپ میں سے جو بھی آپ رکھنا چاہیں وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہو اس کے بعد بھئی یہاں پہ دیکھیں اپلوڈ کرنے کا اوپشن ہے اگر آپ کچھ پوست کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈیوائز سے اٹھا کے تو یہاں پہ اپنے کیمرا رول کو اپن کر کے گیلری میں جو ویڈیوز فوٹوز ہوں گے وہ نظر آئیں گے ان سے پہ اٹھا کے آپ کوئی سپورٹ لائٹ پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں یا پھر سنیپ کسی کو سینڈ کریں آپ سٹوری لگائیں وہ آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہو یہ سارے جو اپشنز مل جاتے ہیں وہ ڈائریک جب آپ سنیپ چیٹ اوپن کرتے ہو تو درمیان میں جو ایکسپلور پیج ہے اس میں درمیان میں یہ جو اپشن ہے اس پر آپ کو نظر آ جائیں گے اس کے بعد بھئی اگر آپ میپس کے پیج میں جائیں یہاں نیچے اگر آپ دیکھیں تو چار اپشنز ہیں اپشن ہے سب سے پہلے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ اپشن ہے میپس کا ٹھیک ہے جو کہ میں نے ابھی اپن کر کے رکھا ہے پھر یہ اپشن ہے میسیج اس چیٹ کا جن کے ساتھ آپ بباد کریں گے پھر کیمرے میں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے کیمرہ اپن کر کے آپ کو ڈائریک کوئی سنیپ چیٹ میں کیمرہ اپن کر کے ویڈیو پوٹوز وغیرہ بنا سک ہو گئے یہ فرینڈز کا اپشن ہے اور یہ سپورٹ لائٹ اپشن ہے صحیح یہ سارے اپشنز مل جاتے ہیں اب میں نے یہاں پہ یہ میپ جو ہے یہ اپن کر کے رکھا ہے میپ جو فرسٹ اپشن یہ اپن کر کے رکھا ہے اس میں جو جو میرے فرینڈز ہوں گے وہ نظر آ جائیں گے می بیٹ مو جی کہاں پہ انیبل لوکیشن کرتا ہوں تو میں کہاں پہ ہوں ورلڈ میپ میں وہ یہاں پہ نظر آ جائے گا ہے پلیسز جن جن پلیسز میں آپ گئے ہوئے ہیں یا پلیسز کن پلیسز یہاں پہ آ جائیں گے ریسٹورانٹس آ جائیں گے کیفیز وغیرے سارے اپشنز یہاں پہ آ جائیں گے پھر اس کے بعد فرینڈز کون کون سے علاقے میں ہیں جن جن فرینڈز نے میپ آن کر کے رکھا ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گا صحیح اگر آپ کے کسی فرینڈ نے آن کر کے رکھا ہوئے تو اس کے بعد بھئی اوپر جو سیٹنگ اپشن ہے اس پہ کلک کر کے اگر آپ انیبل کرنا چاہیں یہاں اوپر دیکھیں یہ اپشن ہے اس پہ کلک کر کے اگر آپ انیبل کرنا چاہیں لوکیشن سنیپ چیٹ میں تو آپ یہاں سے سیمپل انیبل کے اوپر کلک کر سکتے ہو نہیں تو ایسے گوسٹ موڈ میں آپ یوز کر سکو گی جیسے بھی میرا گوسٹ موڈ ہے پھر یہاں پہ یہ میسیجز پیج ہے میسیجز پیج میں آپ کسی کے ساتھ بھی چیٹ کرنا چاہیں تو اس کو آپ اوپن کریں گے جیسے میں یہاں سے کوئی چیٹ اوپن کرتا ہوں ایسے میں ہم ان کو ویڈیو کال کر سکتے ہیں آئی ڈیو کال کر سکتے ہیں ساتھ نیچے پھر یہ جو آپشنز ہیں ان کو یوز کر کے ہم کسی کو بیچ سکتے ہیں ویڈیوز فوٹوز وغیرہ ٹھیک ہے ڈیوائز سے پھر چیٹ کرنا چاہیں یہاں سے ہم چیٹ کر سکیں گے اس کے بعد اگر ووئیس میسیج بیچنا چاہیں یہاں سے ہم ووئیس میسیج بیچ سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ یہ ایک پلس بٹن ہے اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہو تو اپنی لوکیشن وغیرہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یا لائف لوکیشن شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو تو یہ سارے کام آپ کر سکتے ہو کسی کے ساتھ بھی چیٹ کرنے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جو میسیج کریں گے وہ اسی وقت اگر آپ ریموف کرانا چاہیں ڈیلیٹ کرانا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو یہاں پہ سیٹنگز کے لئے ٹاپ کارنر میں یہ تین ڈوٹ ہیں اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہو پھر میسیج سیٹنگز کے بھی یہاں پہ کچھ اوپشنز مل جاتے ہیں جیسے کہ کوئی شورٹ کٹ بنانا نیو چیٹ سٹارٹ کرنا نیو چیٹ گروپ بنانا مینیج چیٹ کرنا یا مینیج فرینڈ شیفز کرنا یہ سارے اوپشنز یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کوئی گروپ بنانا چاہیں تو سیمپل یہاں سے کوئی گروپ بنا کے دو سو فرینڈز تک آپ ایڈ کر سکتے ہو ایک گروپ میں جو کہ مل کے آپ چیٹ کر رہے ہوں گے اس کے بعد یہ جو اوپشن ہے اس چیٹ پیج میں اس میں کلک کر کے آپ کسی کو سرچ کر سکتے ہو ان کو کال یا پھر چیٹ سٹارٹ کر سکتے ہو ان کے ساتھ درمیان میں کیمرے کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا نیکس اوپشن یہاں پہ یہ ڈسکاورس کا ہے جہاں پہ آپ کے جو جو فرینڈز ہوں گے وہ نظر آ جائیں گے آپ کو ریکمنڈیشنز آ جائیں گے اس کے علاوہ ڈسکاور میں دوسروں کے ویڈیو سٹوریز سنیس وغیرہ شو ہو جائیں گے اور یہ سپورڈ لائٹ تو بھئی یہ ہے سنیپ چیٹ ایپ جس کو آپ یوز کر سکتے ہو اپنے موبائل میں مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال آپ کی ذہن میں ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھیں اس کے بارے میں آپ کے لئے ویڈیو بناوں گا یا میں آپ کو ریپلائی دوں گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ